ہم تو پھر بھی ہمارے ہاں لوگ جوب کے لیے اپنے نام تبدیل کر رہے ہیں مجھے پاس تو آتے رہے تھے کال سینٹر میں کال آتی ہے تو ہم بتاتے ہیں میں جانسن بات کر رہا ہوں ابے میں نے کہا تیرا نام تو ستار ہے اتنا اچھا نام ہے میں بیانات میں اکثر ذکر کرتے رہتا ہوں وسیم بھائی ستار بھائی اور تو اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں فون پہ جانسن کہہ رہے نہیں ایکچولی وہ لوکیشن چینج کرنی پڑتی ہے کہ وہ سمجھیں گے پاکستان سے بات کر رہے ہیں تو پھر وہ ہم یہ شو کرتے ہیں جیسے میں امریکہ سے بات کر رہا ہوں میں جانسن بات کر رہا ہوں مجھے تو بڑی غیرت آتی ہے یار تمہیں اللہ نے اسلام دیا اور تم کیا بنے ہوئے ہو جانسن بنے ہوئے ایسا رہا ہوں قبر میں فرشتہ آئے حسابوں کتاب کے لیے کیا نام ہے آپ کا آپ کہہ میں ستار آپ نے کہا تو جانسن ہے ستار نہیں ہے تو تو کیا ہے تو جانسن بات تو مائیکل بات کر رہا ہے تو جارج برناٹ بات کر رہا ہے جو بھی نام ہوتے ہیں ان کے نام تو انسان کی پہچان ہو سب سے پہلے نام سے مذہب کا پتہ چلتا ہے نام سے پتہ چلتا ہے اس کا مذہب کیا ہے میں اوزبوکستان گیا تو وہاں ان کی زبان میں ہماری سمجھ میں ایک لفظ نہیں آتا تھا پتہ نہیں کہ آپ بول رہے ہوتے تھے بلکل ہی الگ زبان ہیں ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا جب نام پوچھتے یوسف عبداللہ اور عبدالرحمن ایسا لگتا جیسے ہمارا پاکستانی ہے نام ہمارے جیسے پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے مسلمان کس سے پہچانا جائے گا نام سے نام شاعر میں سے آتا ہے یہ آپ غیر مسلموں والا نہیں رکھ سکتے سمجھتے نہیں ہو بات کو میرا خیال ہے تو فخر کرو بھائی اسلام پہ اللہ نے اسلام دی اچھا اس گورے کی خاص بات یہ وہ عربی سیکھ رہے اور مجھے کہہ رہا تھا جس دن میں نے عربی سیکھ لی کہ میں انگلیش میں بات کرنا چھوڑ دوں گا نہیں آ رہی بات آپ کہیں گے کچھ زیادہ ہو گیا اتنا تقوی ہم افورڈ نہیں کر سکتے میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا آپ انگلیش بولیں اس نے کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اپنے ساتھ میری براہ راست بات ہوئی وہ بتا رہا ہوں آپ کو اس نے کہا جو روحانیت عربیق میں ہے وہ انگلیش میں نہیں ہے اس نے کہا انگلیش میں شوباز ہی زیادہ ہے یہ اس کے الفاظ ہیں شوباز ہی زیادہ ہے اس زبان میں اسٹائل زیادہ ہیں یہ گورے کے الفاظ ہیں اور گورہ بھی کوئی بچہ نہیں تھا میرا خیال ہے پینتالیس پچاس سال کو تو پورا آدمی ہوگا پروپر تو درہ بچے جذباتی ہوتے ہیں تو وہ آ گئے تو کہہ رہے ہیں اس میں تکبر اسٹائل یہ اس میں زیادہ ہیں پھر بھی سیکھیں آپ بین الاقوامی زبان ہے ضرورت ہے اس کو تو آتی تھی نا اس لیے کوئی ٹینشن نہیں تھی اس نے کہا عربی سیکھوں گا اور بھی بڑی قربانی ہے اس کی زندگی وقف کر کے آیا تھا کہ پوری زندگی کہاں گزارنی ہے